ایمان اور اس کے تقاضوں کا مفہوم جب جب مومن کی فراست نے سمجھا ہے تاریخ کے نئے باپ کھلے ہیں اور انسانیت سر بلند رہی ہے اس موضوع پر آئیے سنتے ہیں کتاب جناب ڈاکٹر فرد علی برنی سے جن کی گفتگو دل میں اتر جاتی ہے وہ جو قرآن کریم کی آیات کی حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں آپ وہ ہیں جو شخص ایک مرتبہ آپ کا درست قرآن سن لیتا ہے وہ بار بار آپ کو سننے کی تمنہ کرتا ہے ڈاکٹر فرد علی برنی انڈاستیل انجنیرنگ میں پی اچ ڈی ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق میں مصروف ہے تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر فرد علی برنی کو موضوع ہے ایمان کے تقاضے موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الناس درے با مسل فاستمئولا انہاللزین تدون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولا وجہ تماؤلا و این یسلبہو الزباب و شین لا يستنقضوه منہو دوفت طالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی نزیز اللہ یستقی من الملائکت رسولم و من الناس ان اللہ سمیم بسیر یا علم ما بین عیدیهم و ما خلفهم و الى اللہ ترجعو الامور یا ایہو الذین آمنوا ارکو و اسجدوا واعبدوا ربکم و فلوا الخیر لعلکم تفلہون و جاہدوا باللہ حق جہاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیكم ابراہیم و سمعکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شخیدن علیکم وتكونو شحادا للناس فاقیم الصلاة و آتو الزکاة و اختصم باللہ و مولاکم فنعم المولا و نعم النسیم صدق اللہ لزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالعبدتر من لسانی یفخہو خولی اللہم ارین الحق کا حق مردقنا تباہو و ارین الباطل باطل مردقنا اشتنابہو آمین یا رب العالمین تجمہ پر شکرتا ہوں فرمایا لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے گوھر سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہے جاتی ہے وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغامرسہ منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیح ہے اور بصیر ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے اور سارے معاملات اسی کے طرف رجوع ہوتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلح نصیب ہوگی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کیلئے جھل لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر علیہ السلام اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ پس نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار اچھ کا آخر رکو اس کی معنی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کا ترجمہ پیش کیا ہے اور یہ چونکہ ایک بڑا جامع رکو ہے ہماری انسانوں کی اور خاص طرح مومینین کی ہدایت کے لیے تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنی مجھے توفید دے اس کے مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ دیجئے شاہد میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات ارز کی ہے کہ قرآن کی صورتوں کا اکثر اسلوب یہ ہے کہ ان کے جو شروع کے حصے ہوتے ہیں شروع کے آیتیں ہوتی ہیں جن کو فاتحہ کہتے ہیں صورت کی کھولنے والی کنی شروع کرنے والی وہ آیتیں ہیں اور آخر کی جو آیتیں ہوتی ہیں جن کو خواتین کہتے ہیں ختم کرنے والی آیت ہیں ان کا آفس میں ایک بڑا گہرا رقص اور تعلق ہوتا ہے اور جیسے انسانوں میں بھی طریقہ ہے کہ جب آپ کوئی مضمون لکھیں گے قام طور پر ایک چھوٹا سا خلاص آپ شروع میں دیتے ہیں پھر بعد آپ نے اپنی ختم کی تو آخر میں پھر ایک دفعہ اور خلاصہ آپ نے پیش کیا تو اسی طریقے سے شروع اور آخر کے ہر صورت کے حصے میں آپ کو عجیب تعلق ملے گا اور ان کی اہمیت بھی ہے اپنی جیگہ یہ چیز ہماریخانہ میں بڑی نمائے ہوں کے آتی ہے اس صورہ حج میں یہ صورہ ستار میں پارے کی دوسری صورہ ہے اور یہیں اس طرح پارے ختم ہو گئے اس کا اگر پہلے حصے کی آپ تلاوت کریں جو شروع کی دو آیتیں ہیں بڑی اہم آیتیں ہیں وہاں فرمایا اے لوگوں اپنے رب کو افتیار کرو یہ جو سات تیامت کا زلزلہ ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے اور اس کا پھر نقشہ کھیچا گیا ہے قیامت کا میں سمجھتا ہوں اتنا حولناک نقشہ جو ہے قرآن میں شاید ہی چند مقامات پر آپ کو ملے گا کہ یہ قیامت کا دن وہ حولناکی کا دن ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ ہر دودھ کلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بے بچے کو چھوڑ دے گی پھول جائے گی اور جو حمل والی عورت ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہیں وَمَا هُمْ بَيْسُقَارَا انہوں نے کوئی نشے کی چیز نہ پھیو تو یہ قیامت کا نقشہ ہوگا کہ ایسی حولناکی کا وہ وقت آئے گا کہ آپ غور کیجئے کہ دودھ پلانے والی عورت کو اپنے دودھ کتے بچے سے کوئی ذاتہ چیز عزیز ہوگی آج کل تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی جان دے دے اور اس کا بچہ بچہ ہے تو وہ دہشت بیٹھے گی انسانوں کے دلوں پر کہ دودھ پلانے والی اپنا دودھ تیتا بچہ چھوڑ دے گی جو حمل دن کی ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ نشے کی حالت میں اور گو کہ ان کے پر نشہ نہ ہوگی اور یہ اس آیت کے قجیب منظر میرے سامنے آیا پچھلے دنوں ابھی یہاں واقعہ ہوا میں نام بھون رہا ہوں اس شیر کا جہاں اسی قسم کا ایک پڑا ہولناک زلزلہ اور وہ والکینک ایرکشن ہوا جو کوئی آتش بشا ہوتا ہے اور وہاں میں نے اخبار میں انگریزی کی یہ لفظ پڑے کہ لوگ سلکوں پر اس حالت میں گھوم رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی نشہ پی لیا ہو اور نشہ نہیں پیا تھا یہ انگریزی کے ریپورٹر نے انگریزی کا اخبار میں یہ الفاظ استعمال کیے اور میرے آتھ میں مہان قرآن کی یہ آتا آگئی تو قرآن کہتا ہے کہ اور تم یہ سمجھو گے جیسے ان لوگوں نے نشہ پی لیا ہے حالانکہ نشہ نہ پیا ہوگا مارے دہشت کے وہ اسپیریٹر سے جو کہتا ہے نا آنکھیں پھٹی کے پھٹے رہے تو یہ قیامت کا نقشہ یعنی اتنے صدا وہاں سے کی ہے سورہ حجی کہ لوگوں ایسے قیامت کی اللہ کی کا منظر ہوگا اب اس قیامت کے لیے کیا کرنا ہے اس تیاری کرو جب وہ منظر آئے گا اور جب عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص کو اپنے نفس نفسی کی پڑی ہوگی اور لوگ یہ کہیں گے کہ آپ میری اولاد کو لے لیں یہ میری جان چھوڑ دی جا عالم یہ ہوگا تو اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو اب یہ مضمون پھر صورت میں آپ کو مل جائے گا مگر آخری صورت میں آنکھیں یہ مضمون اپنی چونٹی کو پہنچ گیا ہے کہ اگر واقعیتا ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کی ہولانکی اتنی ہولانکی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا تیاری کریں اس تیامت کے لیے کیا وہ ہمارا عمل ہے جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے جس کو ہم اپنا تک اس ہولانکی کے دن سے بچ سکتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے ممینین کا عالم یہ ہوگا اس عجیب بڑے دن کا جو ہولانکی ہے وہ ممینین کو رجیدہ نہیں کرے گی ان کو تو ملائکہ آنکر ملیں گے ملائکہ کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے باہدہ کیا جا رہا ہے ممینین کا عالم یہ ہوگا یہ ہم اس درجے کو کیسے پہنچنے کی توقع رکھ سکتے ہیں تاکہ اس دن کی ہولانکی سے بچ سکے بھر یہ سوال اٹھے گا اگر واقعیتا ہمارے دل میں یہ مانتے کی دو صورتیں ہیں اگر ایمان نہیں ہے بہت سننے کے لیے ہم نے یہ بات سنی قرآن قیامت کا یہ نقشق ہے کہ آیا بات ختم ہوگئی ایمان نہیں ہے بلگ مگر اگر ایمان ہے کسی بھی حیثیت میں اور واقعیتا ہم کو پھر دہشت بیٹھی کہ اگر ایسے قیامت آنے والی ہے تو اگلا سوال ہمارے ذہن میں یائے گا کہ ہم ہولانک دن سے اس طریقے سے بچ سکتے ہیں تو وہ بچنے کی جو صورت ہے وہ صورت حج کے آخری رکو میں بڑے واضح انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ تم کو کرنے کے کام کیا ہے اور اس رکو کو آپ اگر دیکھیں اس کا ترجمہ پر آپ نے گوھر کیا ہو اس میں دو حصے بڑے سریحن ہم کو نظر آتے ہیں پہلا حصہ وہ حصہ ہے جس میں قرآن کا خطاب ہے یا ایہو الناس اے لوگوں جس کو ہم کہتے ہیں دعوت عمومی قرآن دعوت دے رہا ہے سارے لوگوں پہلا حصہ وہ ہے جس کی تین آیتیں اور دوسرا حصہ بھی چنو ہوتا ہے اب جو لوگ اس دعوت کو مانت کر ایمان لے آئے اور وہ ایمان لانے والوں وہ زمبر میں شامل ہو جائے پھر قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ یہ لوگوں جو اب ایمان لے آئے ہو اب تمہارے کرنے کے کاملے ہیں تو یہ دعوت کے دو مختلف پہلو ہیں پہلے دعوت دی گئے یا ایو الناس کو یا ایو الناس میں سے جنہوں نے دعوت پر لبیت کہا اور اس کو قبول کیا وہ شامل ہو گئے یا ایواللہ دین آمنوں کے زمرے میں ان کے دروہ میں اب جو وہ شامل ہو گئے یا ایواللہ دین آمنوں کے زمرے میں اب ان سے کہا گیا کہ یہ کرو وَفَلُوا الْخَيْرَا وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَبْقَ جِحَادِهِ وَاتَسِمُوا بِاللَّهِ یا سارے امر کے سجل ہیں یہ کام کرو اور یہ کام کرو کیوں کیونکہ آپ تم ایمان لانے والے کو زمرے میں شامل ہو گئے ہو حالی لا الہہ ان اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا یہ کہہ کر تو تمہیں جماعت میں آگے ہو اس جماعت میں کچھ تمہیں کام کرنا ہوں گے جب وہ کام کر لوگے تو اب شاید توقع رکھو تو وہ جو قیامت کا دین ہے جس کی حالماں کی ہم نے شروع میں بیان کی تھی شیعہ تو موزن جات پاتا تو یہ ہے ایک جامعیت اس صورت کی کہ شروع سے لے کر آخرین جو ہے آخرین تک سارے کے سارے مضامین جیسے دھاگے میں پرے ہو ہوتے ہیں موتی اس طرح سے پر ہو گئے تو اس سمحید کے بعد آئیے اب فردن فردن آیتوں کی ہم تلاوہ کرتے ہیں فرمایا وہی جیس میں نے افسر کیا کہ پہلا کتاب ہے اور یہ کتاب وہ ہے جو قرآن نے اکثر جہاں دعوت دی ہے تو قرآن نے سب سے پہلے انسان لوگ دعوت دی کیونکہ یہ ساری انسانیت کے لئے پیغام مل کر آیا تھا آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ بقرہ میں جہاں تیسرا رکو شروع ہوتا ہے وہاں بھی قرآن نے پہلے یہ ذکر کر کے مومینین کون ہوتے ہیں اور کافرین کیا ہیں اور منافقین کیا ہیں کہ تین گروہ بتانے کے بعد دو رکو میں چیسرا رکو جو ہے سورہ بقرہ کا وہاں قرآن نے دعوت دی یا ایہو الناس و بدو ربکم اللذی خلقکم والذی خلقکم یا ایہو الناس و بدو ربکم اللذی خلقکم والذینا من قبلکم اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں پیدا کی یا ایہو الناس کوئی بات یہاں کہی گئی یا ایہو الناس اے لوگوں درے با مسل ایک مسل ایک مثال دی جارہی ہے ضرب المثل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ضرب المثل یہیں سے نکلا ہے درے با مسل ایک مثال دی جارہی ہے اصل معربی میں درب کے معنی ہے کسی چیز کو مارنے اور جب وہ مثال کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہے کہ ایک مثال دی جارہی ہے فستمئولا تو اس کو تم غور سے سنو اب اس لئے میں دو بات ارز کروں گا پہلی بات ہے جو اس تمہا کا لفظ ہے قرآن میں سمیع یسمع کہ عربی کے معنی ہے کسی چیز کو سننا اور جب عربی میں یہ قانون ہے کہ آپ کسی لفظ کے آگے سین اور تے بڑھا دیں تو اس کے معنی ہے کسی چیز کو کوشش اور کاوش سے اس کام کو کر رہا ہے اس معنی میں یہ ہو جائے گا سمیع معنی سننا اور اس سمیع معنی غور سے سننا وہ جو آپ کہتے ہیں کان لگا کر میری بات سنو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کان لگا کر اس کو سنو یہ وہی چیز تھی جو قرآن میں سورہ آراح میں فرمائے گئی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ یہ بات ہے کہ فستمع اللہ اے لوگوں تم کو مثال دی جارہی ہے اس مثال کو ذرا غور سے سنو اس لندے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارا سامنے آتی ہے شاید میں آپ سے پہلے کبھی ارس کی ہو دوبارہ میں پھر بیان کی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ندل القرآن والا خمسط اوجہن یہ قرآن جو ہے یہ پانچ مختلف چہروں پر نازل ہوا یعنی پانچ اس کی مختلف اقسام آپ کو اندر مل جائی ہے کیا پانچ ہیں آپ نے فرمایا حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال یہ پانچ چیزیں آپ کو قرآن میں ملے گی ہیں حلال حرام محکم وہ باتیں جو بالکل واضح ہیں متشابہ وہ باتیں جن کے اندر الفاظ واضح نہیں ہیں اور معای جہ سمجھ بنی آتے بعض اوقات اور امثال اور مثالیں اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا فَأَحِلُّ الْحَلَالُ وَحَرِّمُ الْحَرَامُ وَعَمَلُوا بِالْمُحْكَمُ وَآَمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَأَتَبِلُوا بِالْمْسَالُ تو تمہارا رویہ کیا ہو جو قرآن نے حلال کیا اس کو تو تم حلال جانو جو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام کرو اس کو حرام جانو اس کو حرام سمجھو جو قرآن کی باتیں واضح ہیں محکم ہیں ان پر عمل کرو جو متشابہ ہیں جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کا کلام ہے اگر سمجھ میں نہیں آتا تو میری سمجھ کا قصور ہے ناؤزباللہ اللہ کے کلام پر کوئی قصور نہیں اور جو امثال ہیں مثالیں ہیں وَأَتَبِلُوا بِالْمثَالُ یہ مثال قرآن اسمید دیتا ہے کہ تم اس سے عبرت پکڑو سبق خاصل کرو تو وہی بات ہے کہ یا یہو ناسو دربا مسلم اے لوگوں تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے فَسْتَمِعُ اللَّهِ اس مثال کو ذرا غور سے شروع یہاں سے افتدا ہو یعنی اب دونوں کان جو ہیں اور انسان کا ذہن وہ تقریبا متوجہ ہونے چاہیے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَبُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ جو لوگ تم پکارتے ہو علاوہ اللہ کے دوسروں کو یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَا وہ کہ یہ سارے کے سارے مل جائیں یہ گھٹے ہو جائیں جتنے تمہارے یہ معبود غیر اللہ ہیں اگر یہ مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے اور فرمایا وَاِنْ يَسْلُمُوا زُبَابُ شَيْم اور اگر پیدا کرنا تو بڑی بات ہے اگر کوئی مکھی سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو یہ اس چیز کو واپس چھوڑا کر مکھی سے نہیں لاسکتے دوفت طالب والمطلوب مانگنے والا بھی بڑا کمزور اور جن معبودوں سے مانگا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی بڑے کمزور اب آپ جو گوھر کیجئے کہ قرآن کی یہ جو مثال ہے جس کے بلاغت کا اندازہ تھی پہلی بات تو یہ کہ مثال کو بہت بڑی اوچھی چیز کی نہیں دی گئی مثال چیز کی دی گئی یہ مکھی کی مثال دی قرآن نے یہ مثالیں استعمال کی مچھر کی مثال دی قرآن نے مکڑ کی مثال دی سورہ انقبوت میں فرمایا کہ انہا اہنالبیوت بیتالانقبوت سب سے زیادہ کمزور بھروں میں کس کا گھر ہے مکڑی کا گھر مچھر کی مثال دی اور یہ مثال دیکھا قرآن نے سورہ بکرہ میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دیں وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفْرُوا فَيَقُلُونَ مَاذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَى تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو ایمان لے آتے سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق رب کی طرف سے حق ہے جو آیا اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ مکھر اور مکھی کی مثال دے رہا ہے تو قرآن ہاں کہتا ہے کہ ہمارے قرآن کا اصول یہ ہے کہ اسی سے ہم بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو راہِ حق دکھاتے ہیں جن کی ابھی آنکھوں کے دماغ کے جو آنکھیں ہیں وہ کھلی بھی ہیں وہ مکھی اور مکھر اور مکڑی کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیچھے ہاں سے بات کیا کہی جا رہی ہے اس میں ہمارے لئے کیا سبق پنا ہے کیا چیز کوشیدہ ہے اور جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دماغ کی بند کر دی ہیں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات نہیں کہ اللہ کے کلام میں بچھر اور مکھی اور مکڑی کی مثال دی جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے بعضوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسی کلام سے بعضوں کو راہ دیتے ہیں پھر یہاں مثال دی جاری ہے ایک مکھی کی اور مثال کیا دی جاری ہے کہ یہ لوگ ہماری مخلوق تو بے انتہا ہے انسان آہاتہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہیں ہم کو نہیں مرد یا فکر سائنس اس بات کے اطراف کرتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف دنیا کے بات کر رہا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جاندار چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں انسان پر نہیں مر تلاش کر رہا ہے آپ دیکھیں خبریں پڑتی ہیں نیا سمندر میں کوئی جاندار پڑھ لیا انہوں نے کہی زمین پہ کوئی چیز نظر آگئی تو ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے اور دنیا یہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کائنات کے بڑا معمولی حقی رسلہ ہے تو اللہ کی کتنی مخلوق ہے ہم نہیں جانتے ہیں کتنے قسم کی مخلوق ہے اللہ اس مخلوق میں سے اللہ کی مکھی بڑی ناچیز چیز اور اتنی ناچیز کہ وہ اتنی تعالیٰ میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس سے آجز ہوتے ہیں اور ہماری کاوش اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کون کسی طریقے سے بھائے ہیں ہمارے اس ناچیز چیز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہماری دوسری مخلوق کو تو چھوڑ دو کیا تم ایک مکھی کے پیدا کرنے پر حاضر ہو گوھر تو کرو کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو تم کس کی عبادت کر رہے ہو یہ لوگ وہ ہیں جو ایک مکھی کے پیدا کرنے پر حاضر نہیں اور اب نقشہ بھلک دیا گیا فرمایا کہ پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے اگر یہ مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اب آپ گوھر کیجئے کہ وہ جو شرک تھا اس مانے میں مکہ مکرمہ میں وہ کچھ مختلف نہیں تھا یہ جو ہندوستان میں ہم اور آپ اکثر یہ شرکی صورت دیکھا ہے کہ وہ مندروں میں بت بلے ہوئے ہیں اور ان بتوں کے آگے اگر آپ کو معلوم ہو ہندو تو خاص طور پر مٹھائیاں کے چڑھاوے زیادہ چڑھتے کھانے کے اور بھی چڑھتے ہیں مگر اس میں مٹھائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اس مٹھائی پر مکھی زیادہ آتی مٹھائی پر مکھی آتی ایک بت صاحب بیٹھے رہے ہیں ان کے گلے میں ہار بھی ہیں اور ان کے آگے چڑھاوے چڑھائی پر مٹھائی کے اور اس پر مکھیاں بھی منا رہی ہیں اب یہ نقشہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس بت کی لاچاری کو تو دیکھو کہ جو مکھی وہاں سے چیزیں اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہے یہ تو اس کے واپس لانے پر بھی قادر نہیں تو غور تو کرو انسانوں کے سماری مد تہاں مارے تم کس کو جا کر پوجرے ہو کس کو تم نے اللہ کے ساتھ نعوذب اللہ شریک بنا رکھا ہے کہ پیدا کرنا تو بڑی بات وہ تو اس سے کوئی چیز چھوڑا کر واپس بھی نہیں لاسکتا نہ وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ کیا بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بدھ توڑے اور وہ بڑا بدھ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو بلائے گیا اور پوچھا گیا بھر مجمع میں کہ ابراہیم تم نے کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا بل فالہو کفیرہم حاضا یہ بڑے نے کیا ہے فسلو من کانو انتقون اگر یہ بہتے ہیں تو انہوں نے پوچھو تو قرآن کیا کہتا ہے فرجعو اللہ عرف سے ہم اور وہ اب سوراں ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انکم انتم ظالمون کے باقی انہوں نے ظلم کر رہے ہیں یہ بڑ تو نہیں بولتے مگر ثمہ نکسو علی روح سے پھر وہ اپنے سوروں پر اہلے مو پھر گئے اور انہوں نے دعا کہ لقد علمتہ ماہ اولائی انکہون ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بڑ بولتے نہیں ہیں تو میں معلوم ہے جب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہوئے بولتے نہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا افر لکم مما تعبدون من دول اللہ تو طف ہے تمہارے اوپر اور ان معبودوں پر جن کو تم پوچھتے ہو اپلا تعبدون تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم کس حقیق چیز کو پوچھ رہے ہو تو یہ وہ انداز پران کا یہاں کہ تم کس کو پوچھ رہے ہو کس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو پھر آپ غورت کرو کیا تمہاری مت ماری نہیں ہے یہ لوگ وہ جو ایک مکھی سے کوئی چیز واپس چھوڑا کر نہیں لاسکتے اور پھر فرمایا دو افت تالیب والمکلوب جو مانگنے والے یہ کمزور اب اور چیزیں کہا مانگنے والا کیسے کمزور ہوا جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی کمزوری کا دمہ دائرہ کر دیا گیا کہ مکھی سے بھی کوئی چیز چھوڑا کر نہیں لاسکتا سوالی پیدا ہوا جو مانگ رہا ہے اس کی کمزوری کہاں سے اس کی ذہنی اور پستی کمزوری کا آپ اندازہ لگائی ہے کہ اتنی واضح چیز کو جو پتھر کی مورتی اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اسے کے آگے وہ کھڑا وہ ڈنڈور کر رہا ہے تو اس سے زیادہ اس کی ذہنی پستی اور کیا ہو سکتی ہے اس کی کمزوری اس مانگنے اور پرانے بیانے کہ دوپ و تالیب و بن پر اس پران کی آیت میں میں سمجھتا ہوں شرک پر اتنا جامع زرد ہے پران کی کہ اگر واقعی کسی کے دل ذرابی اس کے اندر رمک باقی لے عقل کی اور جس کو آپ کہتے ہیں لوجک کی انگریزی میں اور سوچ و سمجھ اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ اگر اس پر ذرابی غور کر رہے گا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جس کو وہ شریک کر رہا ہے وہ کتنی حیچ ہستیاں اور آخر میں جو قرآن اگلی بات کہتا ہے ایک بڑا عظیم فلسفہ ہے یہ بات میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں پر غور کرتے وقت آپ یہ دیکھا کیجئے تو قرآن کے اعجاز کیا ہے قرآن کے اعجاز اور پہلو ہے اس کے اس کا ایک عجیب پہلو یہ ہے اعجاز کا قرآن کے کہ وہ باتیں وہ مضامین جس کو لکھنے کے لئے آپ کو کتابیں درکار ہوں اور شاید آپ انہیں مضمون قضاء نہ کر سکے قرآن ایک جملے کے ایک حصے میں اس بات کو کہہ جاتا ہے شرک کی پوری جڑ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ شرک کی بنیاد کیا ہے تو آپ کو کتابیں اور رسائل مل جائیں گے اس موضوع میں اس کی پوری وجہ کو ایک جملے کے حصے میں بیان فرما دیا ما قدر اللہ حق کا قدری سارے شرک کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنا شرک کی مضمون پر غور کریں گے یہ بات سامنے آتی چلی جائے جائے مسئلہ کیا پیدا ہوا لوگوں نے اللہ کو بحیثیت خالق کا تو مانا لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ہمیں سب کو پیدا کیا مسئلہ ان کے یہ پیدا ہوا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا خالنے والا وہ تمہاری نگے داشت کرنے والا وہ تمہاری خبرگیری کرنے والا وہ تو ان کی ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے ہم تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بیس آدمیوں کا دفتر ہے تو ایک آدمی اس کے پر نگرانی نہیں کر سکتا اس کے کچھ اپنے نائبین کے ضرورت پیش آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ قرورہ لوگوں کے حساب رکھے تھا ممکن نہیں انہوں نے اپنے ذہن کی مطابق ما قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ کو ایسا نہ پہچانا جسے پہچاننے کا حق ہے انہوں نے کہا لازمان اللہ تعالیٰ کو کچھ وسیلے کچھ نائبین کچھ مددگاروں سے ضرورت ہے اور پھر انہوں نے اولیاء اللہ اور انبیاء اور رسول اور اپنے بنائے واحاثوں کے بودھ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کر لیے جو آپ آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں شرک کی بدکریم قسمیں دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر چادریں چڑھائے جا رہی ہیں اور پھول چڑھائے جا رہے ہیں اور دنیا جہاں کی منتیں مانی جا رہی ہیں اور آپ کو بلکہ حسی آتی لیے کہ کراچی میں پچھلے دنوں پڑھنے کوئی ملا تو انہوں نے خانہ کعبے بنا لیا ایک چورائے پر اور اس کے چارہ طرف طواب بھی ہوا باقاعدہ تو چاکیا شرک کے قسمیں ہیں جو ہم نے ناپنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا حلم کو دیکھئی ہے تو اس کی باوجود وہ ہم کو نوازے چلے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ آنکھیں بند کئے اس راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں جس میں منبنا کیا گیا تھا تو یہ باتیں کیوں ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی وہ لوگ میں خلوص سے کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں مگر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سب کا حساب کتاب رکھ سکے مجھے تو کسی ولی کے دامن پکڑنا ہے اور یہ ولی صاحب مر گئے میں ان کے دامن کیسے پکڑوں پیس تیرے تو خوش کر سکتا ہوں کہ یہ قبر پر کوئی چراغ چلا دوں کوئی پھول چڑھا دوں کوئی چادر چڑھا دوں کوئی موقع ملے تو ان کے قبر پر کوئی اپنا پیشانی کو رگڑ دوں یہ کام کروں ولی خوش رہیں گے ولی خوش رہیں گے اللہ کہا مجھے نجات مل جائے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا تو اس مضمون پر آپ جتنا اس کو بڑھا لیں میں زیادہ تفصیل میں سب نہیں جانا چاہتا ہے مضمون بڑا طویل ہے شرک کا میں انشاءاللہ کوئی موقع لوں گا کہ آپ سامنے صرف شرک کے مضمون پر میں ایک گھنٹہ لوں گا اس وقت میں سامنے اور اہم مضامین آرہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے یہ اعجاز ہے کہ اس ایک چھوٹے سے چکڑے میں پورے شرک کی وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ ما قدر اللہ کا قدر ہی اللہ کی انہوں نے قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا اور فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی القوی ہے زبردست ہے اور العزیز ہے العزیز میں نے آپ سے قیدہ فرمایا کہ وہ ہستی جو حکم دے تو کوئی اس کو حکم کو ٹال نہ سکے تو قوت بالا بھی ہے اور وہ وہ ہستی ہے کہ جو کو حکم دے اس کو ٹال نہ سکے تو اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہ وہ تو کہتا ہے کن فایا کون اس کو کہنا صرف کن ہوتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے ذہنے میں واضح ہو جائیں تو پھر شاید یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالی کو پہچانے جیسا کہ پہچانے کا حق ہے اور شاید یہ کہ ہم شرک سے بچے رہے ہیں تو ان دعایتوں میں آپ یہ دیکھیں اب کیونکہ میں یہ بات ارس کرتا ہوں کہ دعوت کی جاری ہے یا ایوہ الناس کو اے لوگوں کو ایمان باللہ یا ایمان بالتوحید جس میں شرک کی نفی ہے ایمان بالرسالہ اللہ تعالی نے انبیاء کو چنا اپنے پیغام بری کے لئے اور اللہ تعالی نے ملائکوں کو چنا اور ایمان بالآخرہ کہ ایک دن معایدہ لوگوں جب تم پلٹ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اور اپنے کیے ذریعے کا تمہیں حساب اور جواب دینا ہو یہ ہمارے ایمان کے تین جز ہیں اور آپ ہی دیکھیں گے کہ اس رکوع کے ایک حصے میں آدھے حصے میں یا ایہو الناس کہنے کے بعد قرآن نے ان تینوں حصوں کو کچھ نہ کچھ اس کا مطالقہ ہے ان پہلی دو آیتوں میں تو آپ نے جیسے مضمون دیکھا یہ تھا ایمان باللہ یہ ایمان بالتوحید کا یہ شرک کی نفی کا اب اگلا مضمون کیا آرہا ہے فرمایا اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس ان اللہ سمیئن بسیب اللہ تعالی چل لیتا ہے ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے اپنے پیغامبر اور اللہ تعالی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں گویا یہ کہ اس میں دو باتیں آگئیں کہ اگر تم نے کسی فرشتے کو یا کسی اللہ کے پیغامبر کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ویا ہے یہ سمجھ کر کہ وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں لہذا بڑے برگزیدہ ہستیاں ہیں تو یہ تم نہ جانا اللہ تو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جس کو چاہے چنلے ہیں میرے آخر وہ اللہ کے مخلوق اللہ کے بندے ہیں اور کچھ نہیں ہو دوسری بات کیا کہی گئی کہ ایمان لاؤ ان پر کیونکہ یہ اللہ کے چنے وے ہیں یہ ملائکہ اور یہ انبیاء اور رسول جو ہیں یہ ان پر اس لیے ایمان لاؤ کہ اللہ نے ان کو اس کام کرنے کے لیے چھل لیا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو لازمان تم کو ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور ان اللہ سمیم بسیر اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے یعنی یہ کہ یہ اللہ کے پیغام میں ناؤزباللہ کوئی مناور نہیں کر سکتے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ان کی معارفت جو پیغام تم کو پہنچ رہا ہے وہ جو باتو وہی پیغام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی کیوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے شنانچہ ایمان بالرسالت کے حصہ آگیا کہ جو ہم نے رسول مقرر کی ہیں ان پر ایمان لاؤ اور جو پیغام وہ تم کو دے رہے ہیں اس کو اللہ کے طرف سے پیغام سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ ایمان بالرسالت تیزری بات فرمائی یعلمو ما بینا عیدیہم مما خلفہم وہی بات جو میں نے آپ سے قرارے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے اور پیچھے کو جانتا ہے یعنی یہ کہ ان کے یہ جو ملائکہ اور انبیاء رسول ہیں یہ قطر اس قابل نہیں ہے اگر نعوذ باللہ کرنا بھی چاہیں کہ اللہ کے پیغام میں کوئی آمیزش کر سکے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر رکھی بھی ہے اور اس میں دوسرا معنی میں نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی نظر رکھی بھی ہے یعلمو ما بینا عیدیہم مما خلفہم اگر یہ انسانوں کے لئے آپ لینے ہاں پر اس کی ضمیر تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بھی نظر رکھی بھی ہے ان کے آگے اور پیسے کا حال لو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو نیکی اور بدی کے کام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَعُ الْمُورِ اور بالآخر تم کو پلٹر کہا جانا ہے اللہ کے ساتھ اب یہاں آخرت کا مضمون آگیا کہ یہ جان لو کہ ہمارے ہاں حساب و کتاب ہوگا یہ نہیں ہے کہ تم کل چھوٹ بھیجے ہوگی ہو اور جو چاہے کرو اور سمجھو کہ ہم مرکا جائیں گے تو مرکا پلٹی ہوگی ہم کے کون پوچھنے والا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ ہاں روز قیامہ قیام ہوگا اس دن تم پیش کیے جاؤگے تمہیں جزا اور سدا ملے گی اور تم کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا وَإِلَّا اللَّهِ ترجع و نمود سارے کے ساری چیزیں جو ہیں بلاخر پلٹ کر اللہ کے طرف آ جائیں تو یہ ہے اس رکوع کا پہلا حصہ جس میں آپ نے جس سے غور کیا کہ یا یہاں ناس سے خطاب کر کر قرآن نے ایمان کے تینوں چیزیں شرک نفی یا ایمان باللہ اور ایمان بالتوحید ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ ان تینوں ایمانی عذاب کو پیش کر دیا اب آئیے آگئے اب جن لوگ نے اس پیغام کو سنا اور انہوں نے آمننا اور صدقنا کہا انہوں نے کہا کہ واقعیتا ہماری سمجھ میں بات آ رہی ہے اللہ واحد رستی ہے ہماری سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اللہ نے ہجائے دینے کہ یہ طریقہ ہے جو مقرر فرمایا ہے ہماری سمجھ میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ آخرت دن ہوتا اور ہم کو اس سے بچنا ہے اور ہم واقعیتا ایمان لاتے ہیں وہ لوگ کون ہوگے یہ لوگوں جو ایمان دائے ہیں اب جیسے میں نے آپ سے ارث کیا تھا کہ اب جب تم ایمان لے آئے اور ایمان لانے والوں کا گروہ میں شامل ہوگے تو اب تمہیں کچھ کرنا ہے یہ بات غور کیجئے کرنا ہے تمہیں یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کہا میری تو نجات ہوگئی بخشے بخشا ہے ہوگئے نہیں کرنا کیا ہے وہ سنیے بات فرمایا یہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو لَا لَكُمْ تُحْلِحُونَ شَائِدْ تِمْ فَلَا فَاجَاؤُ اب کیا کیا کام کہنے ہو کہا گیا پہلا کہا گیا رکو کرو ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عام طور پر قرآن کا یہ انداز ہے کہ نماز کے جو ہمارے مختلف عراقین ہیں نماز پر نمائم قیام کرتے ہیں رکو میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں سشاہد میں بیٹھتے ہیں قرآن بھی یہ کرتا ہے بعض اوقات کے بجائے نماز کا لفظ استعمال کرنے کے اس میں سے کوئی ایک چیز سن لیتا ہے اور وہ نماز کا قائم مقام مطور استعمال کرتا ہے تو اگر آپ کو کہیں قرآن میں یہ اصطلاع ملے کہ اے لوگوں رکو کرو یا سجدہ کرو مفسرین اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سامنے اس کے لیے نماز کرو مگر آپ یہاں دیکھیں گے ایک رکن پر اقتفا نہیں کیا گیا بلکہ دو باتیں کہیں رکو کرو کیا معنی ہوئے کہ اللہ کے آکے جھک جاؤ رکن میں کیا کرتے ہیں اللہ کے آکے جھک جاتے ہیں اور اس جھکنے پر اقتفا نہ کرو بس جھدو اور جھک جاؤ ابھی جھکنے میں قصر رہ گئی تمہارے جھک جاؤ اپنے اقتم پیشانے کو ٹکا دو اللہ کے آکے اس پیشانے کو ہاں کالوت کرو وہ جو فرمایا کہ وحافظو علیہ الصلاوات والصلاة والمستع وقومو للہ قانتین اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر بس کی نماز کی اور اللہ کے آگے قومو للہ قانتین فرما بردار بندوں کے طرح کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے اندر اللہ کے سامنے جو کیفیت ہو وہ یہ ہو جیسے ایک غلام کی اپنے آپ کا کے سامنے ہوتی ہے جھکو اور جھکو اپنا آپ کو اور گراؤ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو بالکل نیست کرتے یعنی یہ معنی بھی اس میں نکلی ایک طرف تو یہ معنی نکلے کہ نماز قائم کرو اور نماز یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ارکان اسلام ہیں پانچ اس میں نماز کو اماد الدین کہا گیا ہے مراج المومنین کہا گیا ہے تو اکثر قرآن کا یہ بھی انداز ہے کہ بجائے سارے ارکان کا ذکر کرنے کے ایک زکاة دو اور حج کرو پانا کرو یہ ہے ارکان اسلام ان کو تم قائم کرو یہ بھی معنی اس کے زیل میں آگے مگر ایک معنی یہ میں نکلتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکو اور جھکو جھکتے تیرے جاؤ فقط ہے یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے تم بلکل مٹا اپنی پیشانے کو کاروب کر دو اپنی راہ ناک کو ہم بھی تو مہورہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اس سے ناک رکھ رہا لی یہ کام تو ہم صبح اور شام اللہ کے آگے کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اپنے دل میں پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں یا ٹکریں مار لکھیں اگر دل میں سمجھ کے کریں ہم تو اس حسی کا آگے ناک رکھا رہے ہیں تو آپ کے اندر پھر وہ اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اور وہ جو کہتا ہے قوم اللہ کانتین وہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو کا فرما برداری ہے تو پہلی بات تو یہ کہی گی اس کے بعد فرمایا وَعْبُدُو رَبَّكُم اپنے رب کی عبادت کرو اب یہ چیز بڑی اہم ہے یہ چیز اتنی اہم ہے کہ عام طور پر عبادت کا مفہوم جو ہم لوگوں نے سمجھا ہوا تھا وہ یہ کہ عبادت کے معنی ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کر لینا دھکات بیز لینا اور ہم میں سے تو بڑی بدقسمتی یہ ہے یہاں تو خیر نہیں مگر پاکستان میں میں یقیناً کہہ سکتا ہوں شاید دس فیصد ہی لوگ ہیں مشکل سے جو یہ کام پڑھتے ہیں تین چار جو ارکان اسلام مشکل سے دس فیصد ہوں گے اتنے بھی ہوں گے شاید بہی تعداد ہوگی آپ کو مسجدوں کا اور نمازوں کے وقت تو وہ حال نظر آئے گا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر گانے چل رہے ہیں اسی گلی میں گانے چل رہے ہیں اور قطن کوئی فروانی ہیں چھٹے لگ رہے ہیں اور نماز میں شاید آنے سب مشکل سے ہوئی اور باقی لوگ اپنے چھٹے اور گانوں میں لگے ہوئے ہیں تو قطن بے بے رہا ہیں دس فیصد ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور اس دس فیصد میں سے ساڑھے نو فیصد وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ترک ہے ہمارے چھٹی ہوئے ہمارے لئے ہیں اب جنت تیار اسی شاید میں نے آپ تنہی بات کہہ رہا تھا جنت کی میں دروالت پولے میرے لئے کھڑی ہیں اور بس کہتے ہیں کہ آؤ جنت تمہاری بری بنائی قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہاری ابتدا ہوئی اب اکران ہو گئے ختم اب کیا فرمایا آپ اپنے رب کی عبادت کرو اجابات ہوئی عبادت تو میں نے کر لی میں تو پانچ بس کی نماز پڑھایا میں نے روزے رکھ لیا میں نے حج کر لیا مجھے استعاد دیتی اللہ نے میں نے زکاة دیتی اب کیا عبادت کروں نہیں تم اللہ کے چوبیس گھنٹے کے غلام ہو تم زندگی میں ایک لمحے کے لئے اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہو یہ نہیں ہو سکتا اور بڑے فرما بردانوں کے طرح کھڑے ہو جاؤ وہ وہاں سے سلام پھیر گئے جب باہر نکلو تو سارے وہ کام کرو جس کو اللہ نے کرنے سے منع کیا لوگوں کے ساتھ معاملات تمہارے اخلاف تمہاری معاشیت تمہاری عدالتیں تمہارے نظام جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہو اور تم اس میں بھرکور طریقے سے ملوث ہو اور تم کو ہمیں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نہیں باب جو ربکوں عبادت وہ اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرو یہ تمہاری چوبی بھنٹے کی عبادت ہے جو تم کو کرنا ہے یہ مضمون یہاں سامنے آرہا ہے اب اس کو ہم سمجھتے کہ کوہش نہ کریں اپنی آنکھیں بند کرنے وہ کہیں نہیں عبادت تو صرف نماز اور روزے رکھنے کا بات ہے باقی جو میرے کام ہے وہ اللہ کے عبادت میں نہیں آتے ٹھیک کہ ہماری مطمالی گئی قرآن کا تو اس میں خصور نہ ہو قرآن تو واضح کر کے کہہ رہے گا یا ایوہ الذین آمنوا الکو واسجدوا وعبدوا ربکوں وفلوا الخیر اور نیکی کا کام کرو اسوال یہ نیکی کا کیا تھا آپ نے نمازیں پڑھ لی روزے آپ نے رکھ لی حج آپ نے کر لیا آپ نے اللہ کی بندگی کو اپنے زندگی پر تاری کر لیا آپ نے کہا ہم مان لیتے ہیں چوریس گھنٹے کے غلام اللہ کے ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسے نہیں گزرے گا کہ ہم اللہ کے احکامات یہ صلاح وردی کریں ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا اب ہمہ بس نہیں ہوا معاملہ وہ تو فرمایا وفلوا الخیر اب نیکی کے کام کرو یہ خیر کیا ہے اس خیر کی پھر ہمیں حدیث میں میں دیئے کہ خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں خیر کا سب سے خیر کا جذبہ کس کے اندر ہے کون سب سے اچھا انسان ہے من ینفع الناس جو اللہ کے بندوں کو نفع پہچائے ان کے لئے بھلائی کے کام کرے یہاں وفلوا الخیر کے کیا معنی نکلے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرو اب آپ غور کیجئے کہ یہاں میں آپ سامنے سوال رکھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی میں وہ بھلائی کا کون سا سب سے عالی تصور ہے جو آپ نے ذہن میں لاسکتے ہیں اگر آپ دنیاوی زندگی میں صرف یقین رکھتے ہیں تو بھلائی کا عالی تصور یہ ہے کہ بھئی کوئی بھوکا ہے میں نے اس کو کھانا کھلا دی کوئی ننگا ہے میں نے اس کو کپڑے پنا دی اس کو پیسوں میں ضربت کی میں نے اس کو کچھ پیسے دی دی وہ بیمار تھا میں نے اس کی دوائی کا بندوبست کر دیا ڈاکٹر کو دکھا دیا اور کوئی پریشانی تھی میں نے اس کی پریشانی رفع کرنے میں حد تل امکان اس کی مدد کر دی ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں مگر کیا یہ بھلائی کا عالی تصور ہے یہ عالی تصور ہے اگر آپ صرف دنیا میں یقین رکھتے ہیں اگر آپ آخرت میں بھی یقین رکھتے ہیں جو کہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو بھلائی کا عالی تصور کیا ہے کہ آپ اس کو بچائیں اس ہمیشتی کی آپ سے جس میں وہ سیدھا بھاگا چلا جارہا ہے کیوں کیونکہ اس کو اللہ کے پیغام کی دعوت ہی نہیں پہنچی آپ نے اس کے دنیا میں سارے بندوبست کر لیے کھانے کا اور پینے کا اور پہنے کا اور بیماری کا اور تکالیف کا بگر یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے گزارنے کے بعد وہ جو بگدو جہنم کی طرف تلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے کان میں اللہ کی دعوت نہیں پڑی اس کے لئے آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا آپ گوش دیجئے بھلائی کا سب سے عالی تصور کیا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف کھینچ کھینچ کر لائیں دعوت دیاں بلائیں اے لوگوں یہ دنیا کے زندگی تو عارضی زندگی ہے ٹھیک ہے یہاں کی تکالیف و پریچانی دور ہونی چاہیے بگر یہ کہ صحیح عبدی آرام تم کو مہاں بے لے گا اگر تم اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کے بتایوے اعدام پر چل رہے ہو تو پھر تم صحیح راستے پر ہو تو یہ ہے انسانوں کے ساتھ خیر کا سب سے عالی تصور باقل و خیر کے پھر کیا معنی ہوئے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو یہ بھی تمہارا فریضہ ہے جہاں تمہارا فریضہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا ہے جہاں تمہارا فریضہ اللہ کے احسامات کو اپنی زندگی میں چوبیس ہندے نافذ کرنا ہے وہاں تمہارا یہ بھی فریضہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنی حد تلستطاعت دعوت دو اللہ کے دین کے طرف جو پیغام تم کو پہنچ گیا ہے جو بعد تمہارے سنوں میں آگئی لوگوں کو اس کے طرف بلا کر لاؤ یہ غور چیزے گا یہ یا ایہو اللہ لذین آمنوں سے کہا جائے یہ چار کام کرو گے تو لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ اب شاید تم پھلا پا جاؤ گے یہ وہی بات ہے جو سورہ وَالْأَسْرَ میں بڑھ پیارا اندازی فرماوی گئی وَالْأَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكِ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا عَمِلُ السَّعَلِحَاتِ وَدَوَاسُ بِالْحَقْتِ وَدَوَاسُ بِالْسَبْ چار چیزے وہاں بھی فرمائے گئی سارے انسان خسارے میں ہیں برباد ہوگے تباہ ہوگے مگر کون جو ایمان لائے جنہوں نے عمل کیے لے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کے لیے کہا دیکھو یہ نیکی کے راستہ ہے اس پر آؤ اور اس کے باوجود جو ان پر پڑی اس کو انہوں نے سبر دی صرف وہ لوگ بچے ہیں ورنہ سارے کے سارے انسانیت یہی باتیں جنہوں نے کہیں گئی کہ کرنے کی یہ چار کام ہیں اگر یہ کروگے شاید ہم میرے بات کی توقع رکھو گے تو یہ بڑا اہم مضمون ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم بالکل دل کے کان کھول کے اس چیز پر آؤ کریں اور یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں اور ممکن ہم آپ اختارے ہوں بیری اس بات سے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق شادتا نہیں ہوا اس لئے میں بار بار یہ بات آپ سے کہتا ہوں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے محفلوں میں حاضری ہیں بڑے اندار ہیں بلکہ جنیس صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہم مسئلہ مکان میں گنجائش کا ہو رہا ہے کہ وہاں جوتو پر لوگ بیٹھتے ہیں اور دھونے تک پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ سممہ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا ایساں ہے اور میں آپ سے کہا کہ ان محفلوں کی حاضری بتاتے خود بڑا آلہ درجہ رکھتی ہے سواب مگر سوال یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو باتیں ہم سن رہے ہیں کیا واقعیتا ہم اس پر غور کر رہے ہیں اس انداز سے ہم غور کر رہے ہیں کہ بھئی اس شخصی بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شخص آیا اس نے اپنے ایک گھنٹے کا ٹائم پورا کرنا تھا اور کیونکہ یہاں رتوار کو اب درس ہونے لگایا اور اس نے ذمہ داری نبانی ہے یہ ذمہ داری اپنی نبانی چلا گیا اور ہماری عادت پڑ گئی ہے اس درس میں بیٹھ کے سننے کی ہم نے اپنے ذمہ داری نبانی اللہ اللہ خیص اللہ اللہ کے ہاں دونہ کا ثواب دکھا گیا وہاں ختم ہو گئی اگر یہ انداز ہے ایک انداز یہ ہے اگر انداز یہ نہیں ہے انداز یہ ہے کہ میں آتا ہوں اس لیے کہ میرے کان میں جو بات پڑے گی اس کو میں پھر دماغ سے سوچوں گا اس میں دو ہی صورتیں میرے سامنے ہوں گی یا تو اس شخص نے غلط بات کی حتابت کا زور دکھا گیا اس میں دوردار آواز میں بول کے چلا گیا اب اگر بات غلط تھی اس میں اب میرے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے کہ اس کی بات غلط تھی تو لایئے وہ دلیل ہاتو گرانکم اور اگر نہیں ہے یہ بات اب واقعیتا میں سمجھ رہا ہوں کہ بات وہی ہے جو کہی جا رہی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سامنے آ رہے ہیں اور الفاظ اور معنی بلکل واضح ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ میرے کرنے کا کیا کام ہے پھر اب آپ جو میں راستے نہیں ہیں پھر تو یہ ہے کہ اگر بات سمجھ میں آگئی تو کرنے کا کام یہ ہے تو میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھے جو افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارے ہیں ما شاء اللہ یہ ہلکے بڑے وسیطیں وسیطر ہوتے جا رہے ہیں مگر وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے دین کی دعوت میں شامل ہوں اور اپنا وقت اور صلاحیتوں کو خواہ سکیں اور دے سکیں وہ اللہ کے بندے اس میں سے نہیں نکل رہے ہیں بلاخت نتیجہ کوئی چائی کا فش ہو کے رہ جاتا ہے کہ مشکل سے چند آدمی ہیں چار یا پانچ یا چھے جو یہاں بیٹھے ہوں گے اس وقت جنہوں نے کہا کہ ہاں واقعیتاً بات میری سمجھ میں آگئی ہے اور میں اپنے وقت کا اور اپنے صلاحیتوں کا اور اپنے مال کا اور اپنے جان کا کچھ حصہ لگاؤں گا کچھ حصہ سارا کون مانگتا ہے آٹھ گھنڈے تو ہم دستروں میں دیتے ہیں اس کے بعد چار گھنڈے بیوی اور بچوں خدمت کرتے ہیں باقی اپنے جسم کے کچھ حق ہیں کچھ حصہ دن کا ایک گھنٹہ بعض زفعہ ہفتے میں دو گھنٹے لگاؤں گا اس کام کے لیے کہ میرے کام میں یہ بات پڑ گئی کہ واقعیتاً دعوت دینا میرے ذمہ داری ہے اور میرے نجات اللہ کیا نہیں ہوگی جب تک میرے ذمہ داری کو نبھاؤں گا نہیں تو آؤ میں دعوت کے کام میں شامل ہو جاؤں جو اللہ کے بندے اس کام کو کرنے کیلئے اٹھے ہیں میں ان کا ہاتھ پٹاؤں اور حامل ہو کر ہم یہ کام کریں کہ اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بم ہوئے لوگوں کو بلائیں دیکھیں بلانا ہے آپ کے ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری وہ بلانا کی وَمَا عَلَى رَسُولِ اِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے رسول کے اوپر پہنچانے کے علاوہ اور پہ ذمہ داری نہیں وہ آتے ہیں یا آتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے مقلب القلوب وہ ہے اے نبی تمہارے پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِمَ يَشَا ہدایت تو جس کو اللہ چاہے دے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو بڑت دعوت دی اور عبادی میں ناقشات پہلے کہی تھی اور جب بلاخر پشتی میں لوگ سوار ہوئے تاریخ میں آتا ہے شاہ ستر یا پچھتر آدمی تھے ان کے ساتھ تو میں اور آپ کیا بیشتے ہیں ہم ان کا عشر عشر خا کے پانے ہی نوح علیہ السلام کی اور ہم سمجھے گے ہم چار روز دعوت دے گے اور اللہ کے بڑے گلو کے خیج کے لئے آئیں گے نا ہمارا کام فرم اللہ کے بندوں کو بلانا ہے کہ بھائی یہ پیغام ہے جو میں کام میں پڑا ہے یہ کرنے کا کام ہے آؤ کرو اب میں نے اپنا حق ادا کر دیا سوال یہ ہے کتنے ہم میں سے ان محفلوں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور فریعظم کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں تو بھائی آپ اس بات کو کام کھول کر سنیے یا تو یہ کہیے کہ یہ بات غلط اور اگر یہ بات غلط نہیں ہے صحیح ہے تو آپ کے پر حجت قائم ہو رہی ہے کہ کرنے کا یہ بھی کام ہے جیسے نماز پڑھنے کا کام ہے جیسے روزہ رہنے کا کام ہے جیسے حج کرنے کا کام ہے جیسے اللہ کے احترامات کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کا کام ہے ویسے کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف حق کے لستتاعت لوگوں کو دعوتی آخری بات فرمائیے قرآن میں فرمایا وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ حَفْتَ جِحَادِی اب جیہاد کے مضمون پر پچھتی مہینے تو شاید ہی آپ گفتگوھئی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں مگر جو بات کہے گئے کہ ان چاروں کاموں کو کرنے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا جیہاد کی سبیل اللہ تم مجاہد ہو گئے کوئی بات جو میں آپ سے پچھلے مہینے کہی تھی کہ جہاد کے معنی قطن صرف کتال نہیں کتال تو جہاد کی چھوٹی ہے جن تو اللہ کرے کہ نعبت پیش آجائے اور اللہ کراہ میں ہم گڑھیں اور ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیں ایک آش ہم سب کی تمنہ اور دعا ہو اور اپنی نمازوں میں آپ کو دعا مانگا کریں کہ اللہمہ انیسالوں کو شہادت ان کی سبیلی ایک آش اللہ سن لے اس کی کسی کو دعا کر اس کو عطا کر دیئے وہ تو چھوٹی ہے مگر جاہد فاللہ حق کا جہاد ہی یہ جہاد وہ چیز ہے کشم کش کرنا کوشش کرنا یہ کوشش تم ان چاروں کاموں میں کرتے رہو حق کا جہاد ہی جیسا کہ کرنے کا حق ہے الفاظ وہی ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی جاہد فاللہ حق کا جہاد ہی بالکل وہ الفاظ وہاں فرمایا تھا اللہ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے اور یہاں فرمایا جاہد فاللہ حق کا جہاد ہی اللہ قرآن میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے چوک رو میں جہاد اللہ قرآن کیا آگے جواب سن دیجئے جواب آیا اس نے تم کو چن لیا ہے کسکام کے لئے چند لیا اللہ نے مجھے سوال آئے جائیم نہیں اس کا جواب آ رہا ہے سٹھیر جائیم اس سے پہلے تین بات은 قرآن نے کہی اللہ نے تم کو چن لیا ہے تین باتیں کہیںкам پہلی بات کہی اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارا دین دین وفطرت اس میں جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے این مطابقت یورید اللہ بکم الاسرہ ولا یوریدو بکم الاسرہ قرآن میں جہاں روزہ کا ذکر آیا غور کیجئے کا جہاں روزوں کا ذکر آیا وہاں روزوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر تنگی نہیں پیدا کرنے چاہتے تمہارے پر آسانی پیدا کرنے چاہتے حالانکہ عام طرح پر جی نظر آتا ہے روزہ رکھیا یہ ہم نے اتنی رکھا ہے تاکہ اللہ تمہارے پر آسانی پیدا کرے اللہ تمہارے پر آسانی پیدا کرنے چاہتے ہیں اگر تم اس چیز کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر بڑی بڑی کٹھن منظوروں سے آسانی سے گزر سکھو گے دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی بات ہے کہ یہاں فرمائی گئی یہاں اللہ تعالیٰ نے وَمَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجْ دین میں تمہارے لیے قطن کوئی تنگی نہیں رکھی ایک بات دوسری بات کیا فرمائیں مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم تم سکتے سب اپنے باپ عبراہیم کی ملت پر اب یہ اور کیجئے گا یہ بات کہی گئی ان لوگوں سے جس معاشرے میں جتنی اس وقت نسلیں یا قومیں یا مذہب آباد تھے ان سب کو فخر کیا تھا ہم عبراہیم کی اولاد ہیں یہودی کیا کہتے تھے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد نسارہ کیا کہتے تھے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد مشرقین کیا کہتے تھے ہم بھی عبراہیم کے اولاد اسماعیل علیہ السلام سب کو یہیں فخر تا تو فرمایا ہے کہ واقعیتاً تم عبراہیم کے اولاد ہو اس میں کوئی شرط نہیں بگر اگر عبراہیم کی اولاد کہونا چاہتے ہو تو کرنے کا کام وہ ہے جو بس کا آگے ذکر آ رہا ہے عبراہیم علیہ السلام کون استی جس کے لئے قرآن نے بار بار وہ شادہ دی وما کانا من المشرقین عبراہیم تو شرط کرنے والوں میں سے ناکھیں تو عبراہیم علیہ السلام وہ ہوتی ہیں اور تم واقعیتاً ان کے اولاد ہو قرآن کہتا ہے اور تیسری بات کے آتی ہے قرآن نے ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فی حاضا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی یعنی یہ بھی تین باتیں بھی ہا ہو گئیں ایک یہ کہ تمہارے لئے دین میں کوئی سختی بیدا نہیں کی گئی دوسری یہ کہ تم اپنے باپ عبراہیم کے اولاد ہو اور تیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمی بنایا ہے در حقیقت بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا محدود رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسلام پر قائم ہیں یہ درق اور یہ پہاڑ اور یہ دریہ اور جتنی کائنات میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں مخلوق جانور یہ سب مسلم ہیں آپ چوہرین کے ساتھ یہ کیسے مسلم ہو گئے جو کچھ آسمان اور زمین ہیں سب نے اللہ کے آگے سرعزاد کو خبر کر دیا ہے ہر چیز مسلم ہے تو فرمائے یہ کہ یہ عزاز ہم نے تمہیں بھی بخشا ہے کہ تم پیدا ہوئے تھے کیا مسلمان تمہارا نام ہم نے مسلمان پہلے میں رکھا تھا اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا زمنی مضمون ہے میں اس کی ولاحظ کرتا چلوں یہ اکثر آپ ہمارے ہاں دیکھیں گے اچھے اچھے پڑھے لیکھے لوگ اس بات کی وقتی کر جاتے ہیں کہ اسلام پھیلا عرب سے اور اس کے ابتداء چاہدہ سال پہلے ہوئی اسلام کی ابتداء تو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے تشریر لائے دنیا کے اہل مسلمان کون آدم علیہ السلام جس نے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا اپنا سرے اطاعت کو ہم کر دیا وہ اللہ کا مسلم یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ تم بھی مسلمان ہو اور اس سے پہلے کہ جو لوگ گزر تھے وہ بھی مسلمان ہو اب یہ تین بات یہ کہنے کے بعد کہ تین تمہارا این مطابق ہے فسرت یہ جو کام تم کو بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا پیروی کا کام ہے اور تم کو واقعیتاً اللہ نے مسلمان بنایا ہے اب آئیے اس بات کے طرف لوٹ کر کے وہاں کہا تھا اللہ نے تم کو چل لیا وہاں سوالی اٹھا تھا کیوں چل لیا اللہ نے اللہ نے اللہ ہم سے کہا جاتا ہے اب اس کا جواب آ رہا ہے جواب آیا لیکون الرسول و شہیدن علیکم و تکونو شہاداء علم ناس تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں شہید تم پر شہادت دیں اور تم و تکونو شہاداء علم ناس تم لوگوں پر گواہی دیں یہ بالکل وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں یہاں دوسرا سفارہ شروع ہوتا ہے وہاں فرمایا اور اللہ نے تم کو ایک امت سے بس بنایا ہے تاکہ تم اللہ کے بندوں پر گواہی دو اور تمہارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں یہ ہوئی بات ہے جو ایک جگہ آگے ترکہ سورہ نسان میں فرمای ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی میں آپ پاہتوں سنا چکاوں کہیں دو فَقَیْفَ اِذَا جَيَنَ مِنْكُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيَنَ بِقَالَهَا حُلَائِ شَهِدًا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دن کیا ہوگا جب ہم تم کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر لاکے کھڑا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لاکے کھڑا کریں گے اور تم کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر لاکے کھڑا کریں گے سوالی ایک کچھ چیز کی گواہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں جائے گی اور جس کے لئے ہم سے کہا جا رہا ہے تمہیں بھی اللہ کے بندوں تر دوائی دینا ہوگی یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وفن الخیر اللہ کے پیغام کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا اور اس کی دعوت دینا یہ وہ گوائی ہے جو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی اس امت کے ذمب میں ہم نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا کیا تم نے یہ ہمارا پیغام اللہ کے بندوں تر پہچا دیا یہ وہ گوائی ہے جو آپ کھڑے لوگے اللہ کے عدالت میں دیں گے اور اس لئے میں آپ سے وارش کر چکا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب آخری آپ نے خدبہ دیا ہے سوالات کے منجمع کے سامنے بھی بات پوچھی آپ نے اللہ حل بل لکتو یہ لوگوں میں نے کیا یہ پیغام پہچا دیا جو میرا فریضہ سمینا تھا آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید آج کے بعد میں تم سے مخاتل نہ ہو سکتا آپ نے اس کی بداحات فرما جی تھی کہ شاید یہ میرا آخری موقع ہے تو تم سے جتاب کر رہا ہوں یعنی اتنے بڑے مجمع سے تو وہ آخری حجت تھا اس کے بعد پھر آپ کا مثال ہو گیا تمہاں آپ نے اپنی تقریح ختم کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا ہے اللہ حل بل لکتو یہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہچا دیا تو لوگوں نے کیا کہا نشدو انکا قد بل لکتا و دیتا و نساہتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام پہچا دیا حق نصیت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہ مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ سوالات کا بجمع گواہی دے رہا ہے اس بات اور پھر آپ نے کہا صفیب اللہ علیہ وسلم شاید رو غائد اب جو لوگ یہاں ہیں وہ پہنچائیں اس پیغام کو جو لوگ یہاں نہیں ہیں بات کے آنے والے لوگ وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہے کہیں اور بس رہے ہیں اس وقت ان سب تک یہ اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ یہ وہ گواہی کی ذمہ داری کی جو آپ کے کاندر پر بھی ڈالی گئی جس کو آپ الحمدللہ پڑے خوبی سے نبا کر اور سبق دوش ہو کر اور اس امت کے کاندر پر ڈال کے چلے گئے کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ساری انسانیت کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے کاندر پر ڈالی گئی اور یہ شہادت اللہ ناس ہمارا فریضہ ہے اور اس کی گواہی ہم سے لی جائے یہ قرآن یہاں کہہ رہا ہے اللہ نے تم کو چل لیا ہے اس کام کے یہ ایک منصر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اعتاق کیا کہ وہ کام جو پہلے اللہ کے رسول اور انبیاء کیا کرتے تھے اب کیونکہ اللہ کے رسول اور انبیاء کا صلی اللہ منقطع ہو گیا اب یہ کام تمہارے ذمہ سروا گیا ہے یہ اللہ کی دعوت دین کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو کھیچ کھیچ کر بلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے تم ان سے پوچھا جائے گا یہ وہ بات ہے جو قرآن میں آپ تبالت میں جانے کا وقت ہی ہے مگر اگر آپ پڑھیں گے اس کو لوگوں نے شہادت اللہ ناس کہا ہے اور اس کے قرآن میں آپ کو اور احادیث میں پڑے واضح آپ کو دلیل میں جائیں گی کہ یہ ہے دراصل کرنے کا خان اور اس کے لیے اس امت کو اتنا سیاہیں گے وہاں بھی وہی بات کہیں گے ہم نے تم کو امت بنایا ہی اس لیے جو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت لنہ سے تامرون بالمعروف وطنہونا ان المنکرے وطومنون باللہ ہم نے تو تم کو خیر امت بنایا ہی اس لیے کہ تم جاؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ تمہارا تم مقصد بپا کیے جانے کا اور امت بنای جانے کا تھائیہ ہی اصل کام تمہارے کرنے کا یہ تھا اب تم بھول گئے تو فرید ہے تو وہ اس طباق ہم اس نے تم کو چھل دیا ہے تو اگر یہ بات ایک آش ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعیتاً کرنے کا یہ کام ہے تو اب پھر پلٹ آئیے فرمایا اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فاقیم السلا فا پہ غور کی جئے گئے پس اگر تم اس کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہو اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے ہو اور یہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے تو کرنے کا کیا کام ہے فاقیم السلا پھر لٹ آئیے ابتدا کہاں سے ہوگی تم پہلے خود اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو جو جائے کروں گا اور باہر آنکہ میں تقریریں کروں گا اور باز کروں گا بڑے لمبے چھوڑے اور واہوہ ہو جائے گی میری سبان اللہ ہو جائے گا اور پھر میں کھری شکی ہو جائے گی بجھ کو نہ ابتدا تمہاری اپنے سو اتامرون اللہ اتامرون اللہ دین ہے جو میراج المومینین ہے نماز اس کو قائم کرو یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لی میں نے نماز اور وقت ملا مجھے اگر چھنڈے چھنڈے مسجد ہو جائے ایک وقت دی نہیں اس کو قائم کرو نماز سے نظام قائم ہونا ہے پانچ وقت کی نماز تمہارے پر فضل کی گئی اس کو مسجد جا کے پڑھنا ہوگا گھر کے میں نماز قائم کرو اے سب قائم کرو اور ایسے پڑھو جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق سبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تو فاقیم السلا یہ سلاس ہے ساری جڑ اگر آپ اس کو چھوڑ بیٹھے تو ہر جیس چھنکے اندس سلاس تتنہ اندل فاشاہ برمکر یہ نماز کیلئے کیوں کہا گیا کہ نماز ہے جڑ اس پہ آپ جتنی ہیں اور یہ میں آپ کو بات صرف زبانی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو بھائی نماز پڑھتے ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ وہ سواد کریں گے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اس تبدیلی کو محسوس کیجئے اگر کسی وجہ سے آپ نماز پندوقتہ نماز بجماعت اور اس کے اتزام پر قائم نہیں ہے اور اللہ کرے کہ آپ کوئی توفیق ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی میں فرق آگئے نماز پڑھنے سے ہی آپ نجانے کتنی چیزوں سے محفوظ ہو کریں گے جب آپ کو ہر دو گھنٹے کے بعد آواز آئے گی اور آپ کو فکر ہوگی کہ میں نے ملسک میں جا کے نماز پڑھنی ہے اور میں نے خود بھی پاک رہنا ہے میرے کپڑے بھی پاک ہوں مجھے تحارت کے کام بھی کرنے ہیں اور آخر انسان ہے بستیز دفعہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگے کہہ گا کہ ایاکن عبدو ایاکن السائن اے رب تیری عبادت کرتا ہوں کنی سے مدد مانگتا ہوں تو کبھی تو اس کا ضمیر پکارے گا کہ تُو کر کیا رہا ہے واقعی طرح رب تیری عبادت کر رہا ہے تو آپ اگر گناہ کی طرح سیل پڑھے ہوں گے تو پلٹ پلٹ آئیے انت صلاة طاہن الفائشہ والدنکر یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دین کے ساتھ لاغو کر کے رکھے گی اس لئے پہلا حکم کیا آیا فاقیم الصلاح نماز کو قائم کرو اور وعات الزکا اب آپ جانتے ہیں کہ نماز اور زکاة کا ذکر قرآن اکثر اکھٹا اس لئے کرتا ہے کہ سارے ارکان اسلام کو اس نے سبیٹ لیتا تو یہ جو بات پہلی فرمائی گئی کہ دین کو اگر تم یہ بات مان رہے ہو کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا تمہارا کام ہے تو دین کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو اپنے اوپر نافذ نہیں کرو میں تو کھلی چھوٹے ہو اور آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں آئیے بھائی بھائی کیا کہیں گے کہ میں کرتے کیا اپنا فیلت دیکھو اس گریبانے ہمو ڈال کے دیکھو تمہارا کہا مجھے تم بلا رہے ہیں نہیں فاقیم السلا وات الزکا دین کو اپنے پر نافذ کرو اور واتسمو باللہ اب تم اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ وقت پیدا ہوگا واتسمو باللہ اللہ کے ساتھ کیسے چمجو اللہ تو ورا سمع ورا اللہ تو نہ کسی نے دیکھا نہ کچھ سکتا ہے مجھے چمٹنے کے لئے کچھ ایسی چیز چاہیے اس کی اپنے تصفیرات ملے کہ قرآن میں دوسرے جگہ واتسمو بے حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی رسی کہاں ہے مجھ کو تو نظر نہیں آ رہی کس چیز کو پکڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مجھ جائی قرآن کے لئے فرمایا وَحَبْلُ الْمَتِين قرآن ہی اللہ کی مضبوط رکھتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط کی صورت میں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو پکڑنے کے معنی ہوئے ان کو اپنے زندگی کا اہنا و بچھونا بنا لو یہ کام تم تین ہیں کرو اور اس کے بعد اس کا کام کے لئے نکلو بات سے مراجیہ نہیں ہے کہ پہلے میں اپنا آپ کو اللہ کا پکا بندہ بنا لو پھر دعوت دوں گا نا ایک طرح تم دعوت کا کام شروع کر رہے ہو تو یہ کام بھی اپنے زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تمہیں کیا فرمایا جب تم یہ کام کر لوگے اللہ تمہارا رفیق ہے مولا ہم استعمال کرتے ہیں لن وہی تمہارا ساتھی ہے اور جب اللہ کسی کا ساتھی ہو جائے تو فرمایا تو پھر کیا ہی اچھا ساتھی ہے اور کیا ہی اچھا مدنگاہ ہے یعنی ایک اگر ہی تم کام کرو کہ اپنے اوپر اللہ کے دین تو نافذ کرو اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہو تو پھر آپ تم ہی جانو کہ اللہ تمہاری رفاقت میں نکل آئے وہ حدیث کو آپ سامنے لائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میری طرف آتا ہے اور میری دین کے لیے کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا اس کی حیثیت میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور کیجئے میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ بن جائے کیا معنی ہوگئے کہ میرے ایسے ہر کام میں اللہ کے مدد اور نطرہ شامل ہو رہی جو عقبال کا مشروع شہر مجیاد نیارہ کیا ہے کہ فضائے بدر فضائے بدر پیدا کر فرشتے بیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے خطار اندر خطار ابھی تم کوشش تکر اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک قدم چل کے میرے طرف آؤ میں دس قدم چل کے آؤں تم چلو گے میں دوڑوں گا تم کوشش تکر کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسے نصرت اور مدد تم کو حاصل ہوگی فنعم المولا ونعم النصیر تو پھر کیا ہی اچھا مدددار ہے اور کیا ہی اچھا رفیق ہے تو بھائیوں اللہ تعالیٰ کو جوا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کیلئے جس کیلئے اس نے ہم کو چھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حد تل امکان اپنے صلاحیوں سے دے مطابق اس کام کو کرنے کی ہمت میں اندر اللہ پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی گھڑی سے جس کا نقشہ سورہ حق کے شروع میں کھیتا گیا ہے اس قیامت کی گھڑی سے اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بتائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوں شوخی رد مفروج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا یوں ہوں شوخی رد مفروج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر ہے روح کو ازنے رکس ملا خادیدہ جنوبے دار ہوا پھر روح کو ازنے رکس ملا خادیدہ جنوبے دار ہوا جلبوں کا تقاضہ یاد رہا نظروں کا تقاضہ بھول گیا جلبوں کا تقاضہ بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز میں دنیا بھول گیا احساس کے پردے لہرائے ایما کی حضارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایما کی حضارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا تجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا اظہارِ عقیدت کی دھومے اظہارِ سمنہ بھول گیا اظہارِ عقیدت کی دھومے اظہارِ سمنہ بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا سمنہ بھول گیا